جگر مرادہ بادی یہاں پر کنفیوز ہونے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے امام المتغزلین کہا گیا ہے حضرت مہانی کو اور ان کو رئیس المتغزلین کہا گیا ہے پیدائش اٹھرہ سو نبے اسوی میں مرادہ باد میں ہوئی انیس سو ساٹھ اسوی میں ان کی وفات ہوئی کہاں پہ ہوئی گونڈا میں نام علی سکندر تھا اور تقلص انہوں نے جو اختیار کیا وہ جگر اور بتائیں ناظرین کی محض فورٹین یئرز کے چودہ سال کے یہ تھے تب انہوں نے شائری شروع کی تھی والد علی نظر والد کا نام تھا علی نظر جو کہ ایک صاحب دیوان شائر تھے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتا دے کہ ان کے ایک مورس عالی جن کا نام تھا مولوی محمد سمی یہ استاد تھے شاہ جہاں کے شاہ جہاں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان کا جو تعلق ہے وہ میڈیویل انڈین ہسٹری سے ہے شاہ جہاں بادشاہ تھے جگر کے اسادزہ کے نام دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ان کی جو والد تھے والد علی نظر جن کا نام تھا وہ ان کے استاد تھے وہ پہلے پہلے ان کی شائری پر اصلاح دیتے تھے اس کے بعد رولے داغ اور تسلیم سے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا تو ان کو بھی ہم ان کے اسادزہ میں سے کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ناظرین دیکھ لیتے ہیں جگر کے ہمسروں کو جگر کے ہمسروں میں اصغر حسرت فانی عزیز یہ سب شورہ حضرات شامل ہیں اور بتا دے کہ اجفہ یعنی اصغر جگر فانی اور حسرت انہیں بیسویں جو صدی تھی جہاں پہ جدید غزل شروع ہو رہی ہے تو اس کا ایک اہم ستون کہا جاتا ہے ان چاروں کو اس کے بعد ناظرین دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے عزیز دوستوں کی بھی ایک فہرش ہے جس میں آل احمد سرور اور اصغر گونڈوی کے نام پابلے ذکر ہیں اس کے بعد جگر کی زندگی میں ان کی موت کی خبر دو مرتبہ اڑی کب کب 1935 1935 عیسوی میں اور 1958 عیسوی میں ان کی موت کی خبر دو بار اڑی لیکن ان کا جو انتقال ہو رہا ہے وہ 1960 عیسوی میں ہو رہا ہے تو کنفیوز ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ان کو جن اعزازات سے نوازا گیا اس پر ایک نظر ٹالتے ہیں ان کا آخری جو مجموعہ تھا یعنی آتشِ گل اس کا جو انجون ترقی اردو ہند کا شمارت ہے یعنی 1958 کا جو ایڈیشن تھا اس پر انہیں ساہت اکیڈمی اوارڈ سے نوازا گیا اور 5000 روپے کا انام انہیں 1959 میں دیا گیا اس کے بعد جگر اپنے زمانے تک کے پہلے اردو شاعر تھے جنہیں پادم بھوشن اوارڈ سے نوازا گیا اب دیکھ لیتے ہیں علیگر مسلم انیورسٹی نے انہیں ڈیلیٹ کی اعزازی ڈگری دی اب یہ بات بھی قابل غور ناظرین کہ انہیں متعلقہ کوئی خاص شوق نہیں تھا بہت اچھی ان کی تعلیم نہیں تھی بس یہ کہ اردو فارسی جو کی اس زمانے میں سب ہی کو ایک عام طرح سے آتی تھی اور سب کو اس پر دسترس حاصل تھی تو ان کا جو شروعاتی دور تھا اس میں انہوں نے اردو فارسی جو سیکھی تھی اس لیے کے دم پر بعد میں انہیں ڈیلیٹ کی ڈگری سے بھی نوازا گیا جگر کے کارنامے دیکھ لیتے ہیں تین ان کے شیری مجموعے ہیں سب سے پہلا داغ جگر جو 1922 اسوئی میں شامل ہوا اس کے بعد شولہ اے تور جو 1922 اسوئی میں شائع ہو رہا ہے اس کے اروا تیسرا جو ان کا شیری مجموعہ ہے آخری اور جو کی شاملیں نساب ہیں نیٹ کے سیلیبس میں اس کی ابتدائی دس غزلیں آپ کے نساب میں شامل ہیں ایشو کرا کے پڑھ لیجے گا ریختہ ڈاٹ کوم پہ سرچ کر لیجے گا دس غزلیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں کوئی بہت طویل نہیں ہو اور بہت فلسفیانہ مزامین بھی نہیں ہے بہت ہی آسان سے اشار ہیں بس ایک بار ٹیکس بک کو ضرور پڑھ لیجے گا یونکہ پریویس ایئرز کے جو کوشن پیپرز ہیں اس میں ان کے اشار ہی پوچھے گئے ہیں تو آتشے گل کی ابتدائی دس غزلیں آپ سبھی ایکزام ٹائم پر پڑھ کر جائیں گے نائنٹین فٹی ایٹ میں یہ مجموعہ شائع ہوا تو آپ دیکھیں کہ نائنٹین سکسٹی میں ان کا انتقال ہو رہا ہے اور دو سال پہلے انیس سو اٹھاون میں یہ مجموعہ شائع ہو رہا ہے اس کے بعد یادگار جگر یعنی کہ ان تینوں مجموعوں میں جتنا بھی کلام شائع ہونے سے بچ گیا اس کو مرتب کیا تھا محمد اسلام نے یادگار جگر کے نام سے اور یادگار جگر اس کے بعد ان کی نظمیں بھی ہیں کچھ نظمیں بھی انہوں نے لکھے کیونکہ ان کی جو پیدائش ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اٹھا سو نبے اور انتقال ہو رہا ہے انیس سو ساٹھ میں یعنی کہ ترقی پسند تحریک سے بھی یہ کہیں نہ کہیں متاثر رہے ہوں گے یا جو ایک وقت بدل رہا تھا زمانہ بدل رہا تھا جو نینے رجحان آ رہے تھے اس سے متاثر ہو کر کہ انہوں نے کچھ نظمیں بھی کہیں ہیں حالانکہ یہ غزلیہ ہی شائع ہیں غزل میں ہی ان کا زیادہ تر کلام موجود ہے کچھ نظمیں لکھیں ہیں جن کے نام ہے اعلان جمہوریت بھاگ مسافر میرے چمن سے میرے وطن سے بھاگ یہ بھی ان کی نظم کا عنوان ہے آوازیں پھرتے ہیں آج تینوں میں خنجر لیے ہوئے اس کے علاوہ گزر جاؤ نوائے وقت یہ ان کی نظموں کے نام ہے ضروری نہیں کہ نیٹ ایکزیم میں یہ پوچھا دے لیکن آپ کے نظر میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے کچھ نظمیں بھی لکھی ہیں اس کے بعد مقاطیب بھی ان کے ہیں اور جس کی تعداد سکسٹی ٹو ہے جگر کے مطالق مختلف نظریات پر ایک نظر ٹالتے ہیں جگر آج کل کے مشہور فلم ایکٹر کی طرح تھے اپنے ساتھ جمع غفیر لے کر جاتے تھے اور یہی ان کا سب سے بڑا اعزاز تھا یہ بات علی سردار جعفری نے کہی بتا دے ناظرین کہ ان کی جو آواز تھی جگر کی جو آواز تھی وہ بہت ہی پیاری تھی لہن میں پڑھتے تھے اور جتنا ان کی شکل و صورت سے جتنے بسورت تھے اتنی زیادہ ان کی خوبصورت آواز تھی اور لوگ ان پر فیدہ رہا کرتے تھے اس زمانے میں ان کا توتی بول رہا تھا اس کے بعد ناظرین دیکھتے ہیں غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہے یہ بات سعادت علی صدقی نے کہی ہے اس کے بعد تیسرا قل دیکھ لیتے ہیں یہ بالکل جدید نقاد ہے ہم جگر کو ایک عظیم شاعر نہیں کہتے ان معنوں میں ان کو عظیم شاعر بھلے ہی نہیں کہتے لیکن کن معنوں میں ان معنوں میں جن میں ہم غالب اور اقبال کو عظیم کہتے ہیں اس لئے کیونکہ غالب اور اقبال جیسی فلسفیانہ گہرائی اور فکر جگر کے کلام میں نہیں پائی جاتی وہ مومن، دا، تسلیم، حسرت سے زیادہ قریب نظر آتے ہیں جگر کا نظریہ شاعری صرف حسن و عشق کو بیان کرتا ہے لیکن وہ ہجابات حسن و عشق میں بھی بعض فکر انگیز باتیں سرمستی و عشق کے پردے میں بڑے پختا انداز میں پیش کر جاتے ہیں یہ متوازن مقتہ نظر ہے پروفیسر شاری بردولوی کا جو کی آج کل زیہدات ہے اور سب سے مشہور و مقبول نقاد ہیں اس وقت کے اردو تنقید نگاری میں یعنی کہ اگر ہم گوپی چند نارنگ کا نام لیتے ہیں شمس و رحمان فاروقی کا نام لیتے ہیں تو انہی کے ساتھ ساتھ اسی زمرے میں ہم پروفیسر شاری بردولوی کو بھی رکھیں گے اور ان کا قلم بہت مضبوط ہے ان کی جو کتاب ہے جدید اردو تنقید اصور و نظریات اس کا نام آپ سبی کو بالکل معلوم ہونا چاہیے میوی کی کسی بھی وقت میں یہ نیٹ اگزام میں یہ کوئشن پوچھ گیا جائے تو شاری بردولوی کی کتابیں جگر فن اور شخصیت اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے اب دیکھ لیتے ہیں اگلا قول اب تک یہ روایہ چلی آئی تھی کہ شورا صرف عاشق کے جذبات و احساسات کے ترجمانی کرنے پر اپنا پورا زور صرف کر دیا کرتے تھے جگر کے یہاں محبوب کے جذبات و احساسات کی بھی ترجمانی ملتی ہے یہی سبب ہے کہ جگر عشق کے غلبے میں محبوب کی افت کو فراموش نہیں کرتے یہ کہنا ہے رشید احمد صدقی کا اور ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے جدید غزل جس کا مطالعہ آپ سبھی کو کرنا ہے یہ کتاب ضرور پڑھئے گا کیونکہ بہت ہی رشید احمد صدقی کا بھی اپنا ایک قد ہے اور ان کا جو ایک طریقہ ہے لکھنے کا بہت ہی متوازن ان کی بات ہوتی ہے اس کے بعد آل احمد صرور کا ایک قول ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم پریویس ایئرز کے پیپرز پر جائیں گے جگر کے یہاں جدید رنگ نہیں قدیم رنگ کا نکھار ہے یعنی کہ کوئی نیا پن نہیں ہے لیکن قدیم رنگ کا نکھار ان کے کلام میں نظر آتا ہے جو کہ اکثر کلاسیکی شہرہ کا شہرہ رہا ہے انہوں نے اپنی غزلوں میں وہ چیزیں پائی ہیں جو تغزل کی جان ہے یعنی ان کے یہاں والحانہ پن اور سرمستی دونوں ہیں یہ کہنا ہے آل احمد صرور کا ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے نئے اور پرانے چراغ جو اکثر نیٹ اگزیم میں پوچھ بھی لی جاتی ہے تو آپ اس کا نام بھی یاد رکھیں گے انہوں نے جگر کے مطالق یہ خیال اپنا پیش کیا ہے اس کے بعد ناظرین نظر جالتے ہیں گزشتہ سالوں میں پوچھے گئے سوالات پر سب سے پہلا شیر ہے یہ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجے یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجے ایک آگ کا دریہ ہے یہ شیر بہت بار آپ سب نے سنا ہوگا لیکن یہ شیر ہے کس کا یہ اگزیم میں پوچھا گیا ہے جون 2009 میں یہ سوال نیٹ اگزیم میں پوچھا گیا اور اس کے جو شائر ہیں وہ ہیں جگر مرادہ بادی اس کے بعد ناظرین شولے تور اور آتشے گل کس کے شیری مجموع ہیں تو یہ بھی جگر کے شیری مجموع ہیں جس کو ابھی آپ کو ووٹ پر بتایا جا چکا ہے جون 2015 میں یہ سوال پوچھا گیا ہے اس کے بعد دل کو برباد کر کے بیٹھا ہوں کچھ خوشی بھی ہے کچھ ملال بھی ہے نیٹ اگزیم کے لئے آپ لوگ آتشے گل کی جو ابتدائی دس غزلے ہیں اس کو ضرور پڑھ کے جائیں کیونکہ ان کے اشار ہی زیادہ تر پوچھے گئے ہیں دل کو برباد کر کے بیٹھا ہوں کچھ خوشی بھی ہے کچھ ملال بھی ہے پوچھا گیا ہے کہ کس کا شہر ہے تو یہ جگر مرادہ بادی کا شہر ہے اور یہ کوئشن پوچھا گیا ہے اگست 2017 میں پیتا بغیر ازن تھی اتنی کہاں مجال پیتا بغیر ازن تھی اتنی کہاں مجال درپردہ چشم یار کی شہپا کی پی گیا کیونکہ یہ جگر مرادہ بادی شراب بہت پیتے تھے تو انہوں نے یہ شیر کہا ہے ایسے بھی بشوار ان کے کلام میں اس طرح کی اشار ملیں گے جو شراب اور شباب پر ہیں تو ان کا یہ شیر ہے اور یہ پوچھا گیا ہے اگست 2017 میں اس کے بعد ناظرین فکر جمیل خواب پریشاں ہیں آج کل یہ بہت ہی مشہور شیر ہے جگر مرادہ بادی کا اور میبی کہ یہ پھر سے پوچھا جائے تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں گے اگست 2017 میں یہ سوال پوچھا جا چکا ہے جگر کے متعلق معروضی معلومات کے بعد اب ہم ان کی شاعری اور ان کی شخصیت کا تجزیاتی مطالعہ پیش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں کہ ان کا احد کیا تھا اٹھرہ سو نبے سے انیس سو ساٹھ تک کا ان کا احد تھا یعنی انہوں نے انڈیا کو آزاد ہوتے ہوئے بھی دیکھا انیس سو چھتیس کی جو ترقی پسند تحریک تھی اس کو بھی انہوں نے دیکھا اور اگر ان کی سماجی سیاسی اور معاشی حالات کا مطالعہ کیا جائے ان کے احد کا ان کے زمانے کا تو ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ بریٹش رول جو تھا وہ انڈیا میں ختم ہو رہا تھا دوسری چیز جو شہنشاہیت تھی بریٹش رول کے پہلے جو شہنشاہیت نظام تھا شہنشاہی نظام تھا یا شہنشاہی نظام حکومت تھا وہ چینج ہو کر کے کس میں تبدیل ہو گیا تھا جمہوری نظام حکومت میں تو ایک طرح سے یہ بالکل تبدیلی کا دور ہے حالانکہ اس طرح کی کوئی تبدیلی جگر صاحب کے کلام میں خاص طور پر نظر نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیونکہ یہ ان کا جو رنگ ہے جیسا کہ رشید احمد صدیقی نے کہا قدیم رنگ کو انہوں نے نکھا رہا تھا اب دیکھیں کہ معاشی بھی جو حالات تھے وہ بلکل چینج ہو رہے تھے انڈسٹریلائزیشن آ چکا تھا لیبریلائزیشن آ چکا تھا اس کے علاوہ ایڈوکیشن جو تھی یعنی تعلیم جو تھی اس میں بھی تبدیلیاں آ گئی تھیں جدید تعلیم کا رجحان عام ہو گیا تھا یا عام ہونے والا تھا تو اس طرح کی تمام تبدیلیاں جو ہے وہ غزل جگر کے عہد میں دیکھی جاتی ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے شخصیت کیسی تھی شخصیت کیسے بنتی ہے سب سے پہلے تو اس بات پہ پہلے بھی ویڈیوز میں تفسرہ ہو چکا ہے کہ شخصیت کے کون سے اناثر ہوتے ہیں جو شخصیت کے تعمیر میں معاون ثابت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کا خاندان خاندان جو ہے وہ علم و عدب کا گہوارہ تھا یا خانوادہ تھا اس کے علاوہ جو ان کے مورس سے عالی تھے وہ شاہ جہاں کے استاد تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے عالی رہے ہوں گے اس کے علاوہ جگر کی باقاعدہ جو تعلیم تھی وہ تو نہیں ہو سکی تھی لیکن انہوں نے اردو اور فارسی کی ایک استعداد حاصل کر لی تھی اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی ناظرین کہ ان کے جو والد تھے وہ ایک صاحب دیوان شاعر تھے اور ان سے ہی وہ اصلاح لیتے تھے جگر سب سے پہلے اور ان کی جو شاعری ہے اس میں جو خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ان کی ذاتی تجربات سے نظر آتی ہیں ان کے جو ذاتی تجربات و مشاہدات تھے جذبات و احساسات تھے وہ جاوجا ان کی شاعری میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک بہت شعور ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے ایک زبان کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو بہت ہی صاف اور شستہ زبان ہے عام زبان ہے لیکن اس میں عامیانہ پن نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے ناظرین اور یہی جو چیزیں وہ ان کو بلند کرتی ہے کہ ان کی زبان عام فہم ہے لیکن عامیانہ پن یا بازاری پن سے پاک ہے اس کے بعد ناظرین جذبے کی صداقت ہے بلکل سچا جذبہ ہے اور معشوقی یہ بہت عزت بھی کرتے ہیں اس کو بلکل بدنام نہیں کرتے یا اس کے حق میں کچھ بھی گستاخیاں یہ نہیں کرتے واسوخت وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ان کے لہن کی اس زمانے میں جو جگر کا حد تھا اس میں جو مشاعرے ہوتے تھے اس میں جو لہن ان کی تھی جو آواز ان کی تھی جس انداز میں وہ اپنی شاعری کو اپنے کلام کو پڑھتے تھے وہ بہت ہی مغسر کرنے والا تھا اور ایک طرح کی نغمگی ان کے کلام میں پائی جاتی تھی ایک طرح کی سرشاری تھی اور جگر کی جو آواز تھی وہ سب سے بیس کہی جاتی جتنے بھی تنقیہ اندگانوں نے لکھا ہے وہ ان کی شاعری کی تعریف کے ساتھ اس کے بعد ناظرین اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی شاعری کی کچھ مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں دل گیا یہ دیکھ لیجئے کہ فلسفہ غم یہ اپنی شاعری میں ایک شعر میں پیش کر رہے ہیں کہ دل گیا رونق حیات گئی غم گیا ساری کائنات گئی دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے بس ایک شعر میں کہہ دی ہے کہ دل گیا تو ہماری زندگی کی رونق گئی لیکن اگر غم گیا تو پوری پوری کائنات چلی جاتی ہے تبدیل ہو جاتی ہے غم کی پائیداری پر انہوں نے یہ شعر لکھا ہے ایک طرح سے اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے اردو شاعری کی تاریخ میں جہاں پر ایک حزنیاں لے جو تھی وہ غزل میں ساما گئی تھی حالکہ اس سے جگر کو کوئی خاص واسنہ نہیں تھا لیکن کہیں کہیں تو اشار میں یہ سب چیزیں اپنے احض سے نظر آ ہی جاتی ہیں اب دیکھ لیتے ہیں دوسرا شعر ان کا ہے جو عشق پر ہے عشق کی یہ نمود پیہم کیا عشق کی یہ نمود پیہم کیا ہو تم ہی تم اگر تو پھر ہم کیا اب دیکھیں کہ یہاں اس شعر میں ان کا ایک استفامیہ انداز نظر آتا ہے جو کی خاصہ ہے کلام غالب کا لیکن انہوں نے جو نقطہ نظر جو زاویہ نگاہ جو ایک فلسفہ یہاں پر پیش کیا ہے وہ صوفیانہ کلام کا فلسفہ ہے جیسا کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ عشق کی یہ نمود پیہم کیا ہو تم ہی تم اگر تو ہم کیا تو یعنی اپنے وجود کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا وجود ہے تو ایکچولی ہمارا کوئی وجود نہیں ہے اس کو کبیر اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں تھا تب ہری نہ ہی جب میں تھا تب ہری نہ ہی اب ہری ہے میں نہ ہی سب اندھیارہ مٹ گیا جب دیپک دیکھا ماہی اسی بات کو میر تقیمیر نے بھی کہا ہے کہ پہنچا جو آپ کو تمہیں پہنچا خدا کی تہیں معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا یعنی کی روشنی ایک ہی ہے یہاں پر ویہدانیت کا پورا پورا فلسفہ آ رہا ہے ناظرین اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اب یہ عشق کا عدب دیکھیں ان کے ہاں عشق خاموش کے مزے ہیں جگر عشق خاموش کے مزے ہیں جگر جوش فریاد شون ماتم کیا کتنا اچھا کتنا عمدہ شہر ہے اب دیکھ لیتے ہیں ایک پیراڈاکس کا ایک مثال یہاں پر دی ہوئی ہے کار زمانہ جتنا جتنا کار زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے سب سے پہلے تو یہ دیکھتیں یہ پیراڈاکس یعنی قول محال ہوتا کیا ہے یعنی کی اس کو ہندی میں شاید ویرودھا بھاس کہتے ہیں یعنی کی کوئی ایسی بات کہنا کہ جو بظاہر تو سچی نہیں لگتی لیکن درحقیقت اس کی گہرائی میں جائے تو وہ سچی معلوم ہوتی ہے اب انہوں نے جو بات کہیے کہ وہ اب دیکھیں کہ جو شہرہ حضرات ہوتے ہیں وہ سنتی اور مادی جو دنیا ہے اس کے اکثر وہ خلاف ہی بولتے ہیں اور روحانی سکون کے یا اس طرح کے امن یا دنیا آفسی جو رواداری ہوتی ہے اس کے بارے میں بجے کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی چیز ہے جو کی انسان میں ہونی چاہیے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جس طرح سے مادی ترقی انسان کی ہو رہی ہے اسی اسی طرح سے انسانی جو اخلاق ہے اس کا زوال ہوتا جا رہا ہے تو اس کو انہوں نے یہاں پر پیش کیا ہے کار زمانہ جتنا جنتا جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے تو ایک طرح سے اکبر کا بھی رنگ آ رہا ہے کہ تنس کر رہے ہیں جدید جو تعلیم ہے یا جدید جو نظام ہے یا مادی جو زندگی ہے اس پر یہ تنس کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اس کے بعد ناظرین اگر ہم ان کے کلام کی اور بھی صدوات کریں تو جو جگر کا کلام ہے اس میں زیادہ تر ہمیں معشوق مجازی کا جو عشق ہے وہ نظر آتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اور بھی زیادہ ان کا گہرائی سے مطالع کریں تو اس میں شباب نظر آتا ہے شراب کی باتیں نظر آتی ہیں اور ایک نارمل سی اگر ہم بات کریں تو جذبے کی سچائی عشقیہ کلام جو ہے وہ نظر آتا ہے کئی کئی پر یہ فکریں ان کی بلند بھی ہو جاتی ہیں کئی کئی پر فلسفیانہ مزامین بھی آ جاتے ہیں تصوف بھی آ جاتا ہے لیکن یہ ان کا میدان نہیں ہے کبھی کبھی ایک کا دک کا اشار نکل جائیں تو بات الگ ہے ہاں محبت کا پاس و احترام بہت کرتے ہیں محبوب کا انہیں بڑا خیال ہے پاسے عدب سے چھپ نہ سکا کہہ رہے ہیں کہ پاسے عدب سے چھپ نہ سکا رازے حسن و عشق پاسے عدب سے چھپ نہ سکا رازے حسن و عشق جس جہ تمہارا نام سنا سر جھکا دیا اب بکھے کہ ان کا یہ شعر پڑھنے کے بعد بے اختیار جو ہے وہ مومن کا وہ شعر آ جاتا ہے کہ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا اور اس کے علاوہ جو میر کا شعر ہے کہ دور بیٹھا غبار میر سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا یا حسرت کا شعر ہے کہ حال کھل جائے گا بیٹھا بھی یہ دل کا حسرت بار بار آپ انہیں شوق سے دیکھا نہ کریں موضوع ایک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ پیش کرنے کا انداز الگ ہے بات کہنے کا طریقہ الگ ہے اور ان باتوں کا اثر بھی الگ پڑتا ہے یعنی تاثیر بھی بلکل چینج ہے لیکن موضوع کیا ہے محبت کا پاس محبوب کا پاس اور احترام یہاں پر ان تمام شورہ حضرات کے کلام میں پیش نظر رکھا گیا ہے اس کے بعد ناظرین دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے کچھ جو ہیں وہ معترضین بھی یعنی ان کی شاعری پر اعتراضات بھی خوب ہوئے ہیں تو نیاز فتح پوری مجنو گورک پوری کلم الدین احمد یہ سب ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جگر کی جو شاعری ہے اس میں کسی قسم کی کوئی گہرائی ہمیں نہیں ملتی حالانکہ یہ بات ان کی اپنی جگہ پر کافی حد تک درست بھی ہے لیکن اس کو ہم پوری طرح سے درست اس لئے نہیں کہہ سکتے کیونکہ کچھ شاعری کے کچھ حصے پر ہم اس طرح سے تنقید یا کرکی تنقید نہیں کر سکتے تمام پورے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات تھوڑی سی بے بنیاد نظر آتی ہے کچھ کچھ جگہوں پر یہ بات ہو سکتی ہے لیکن پورے کلام میں یہ بات نہیں ہے جیسا کہ پروفیسر شاعر بردولوی رشید احمد صدق احمد صرور نے ان کی مغمولیت کو اور ان کی قدر کو تسلیم کیا ہے اور اسی کے ساتھ ناظرین اب ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنے سوالات لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین UGC نیٹ نے سیلبس چینج کر دیا ہے آپ سبھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو پڑھنے اور جو سیلبس ہے ٹیکسٹ بک ہے اس کو پڑھنے کی پوری پوری کوشش کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم